اسلام علیکم دی میں نجمال حسن باجوا ہوں اور اس وقت رات گئے کہ مناظر ہے ہاکی گراؤنڈ کے باہر کے اور ایک رات پہلی عوام کا اتنا رشت تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو تازہ ترین صورتحال یہاں سے بتا سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ یہاں پر اندر کتنے بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں میں ابھی کچھ دیر پہلے ہاکی گراؤنڈ کے اندر سے ہو کے آؤں تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ اندر بھی موجود تھی اور لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ نک لے ہوئے ہیں بلکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے شاہد آج جلسے کی جو ہے نا وہ صورتحال بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو صورتحال اس وقت یہ ہے نادرین اکرام کہ یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے یہاں پر جو ہے نا وہ لوگ بڑی تعداد میں کٹھے بھی ہو چکے ہیں آسٹرو ٹرف جو بچھائے گئی تھی جس کے بارے میں بہت زیادہ پرپاگرنڈا کیا گیا اسے اس وقت اٹھا دیا گیا ہے اور میں نے لاہوریوں کا جوش و جذبہ دیکھا ہے میں لاہوریوں کو دیکھ رہا تھا اور لاہوریوں کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ تہیا کر لیا کہ انہوں نے اس جلسے کو جو ہے وہ کامیاب کرنا ہے ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اب دیکھنا ہے کہ اندر کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے فیملیز آ رہی ہیں مطلب اس طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں آپ درہ پورا محول دیکھیں تو یہ اس وقت جو ہے نا وہ یہ آکی گراؤنڈ کے باہر کے مناظر ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ عوام جو ہے نا وہ کس طرح سے فیملیز کے ساتھ باہر نکلی ہوئی ہے اور ایک رات پہلے ہی جو ہے نا وہ اس کو انہوں نے کامیاب کر دیا ہے اچھا دو چیار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کی اپنی گھرمنٹ کے اندر جلسہ ہو رہا ہے اس سے پہلے پاکستان مسلم لکنون کی گھرمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں تھوڑی مختلف واق کرتی تھی دوسرا یہ ہے کہ یہ شہر کے اندر جلسہ ہو رہا ہے مینارے پاکستان پر جلسہ نہیں ہو رہا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اس جلسے کے اندر بیٹھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں انتظام کیا جا سکتا ہے ایک تو کرسیاں بہت بڑی تعداد میں لگی ہیں دوسرا اس کو خالی کر دیا گیا ہے گراؤنڈ کو جہاں پر مطالعوں آشوٹروف کو اکھار دیا گیا ہے تو اس کے بعد جب خالی کر دیا گیا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر جو ہے وہ آ سکتی ہے تو اس وقت کی جو تازترین صورتحال ہے وہ ایک رات پہلے کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جلسہ کل بہت بڑی تعداد بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ لوگوں نے اسے ایک ایونٹ کی صورت میں بدل دیا ہے جو لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں گرمی کا موسم ہے اس وقت میں جب میں کھڑا ہوں تو شدید گرمی ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اندر بھی آ رہی ہے اور یہاں پہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں گو کہ اس ٹائم ایک اور بات جب میں ابھی یہاں سے ریپورٹ کر رہا ہوں تو اس ٹائم سٹیج کے اوپر کوئی بھی مرکزی قیادت موجود نہیں تھی اس کے باوجود اس کے باوجود نظر کے نام ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اب دو چیزیں جو ہے نا وہ لوگ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں میں یہاں سے لوگوں سے ملا بھی ہوں لوگ جو بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کل عمران خان کیا اعلان کرنے والے ہیں کیا اعلان کریں گے عمران خان کل کیا کوئی ایسا آلٹی میٹم دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں جو صورتحال فیل وقت نظر آ رہی ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں ٹھیک ہے کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ صورتحال لیکن ہاں ایک کل ایک بہت بڑا پاور شو ہو سکتا ہے اور یہ اتنا بڑا پاور شو ہوگا کہ ایک دفعہ کیونکہ عمران خان نے ابھی تک یہ ہی کیا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر مشکل وقت ہے اور یہ بھی مشکل وقت ہے شباز گل کو بعد بھی لوگوں کو ان کے جو پارٹی رہا نمائے ان کو پکڑنے کی بات ہو رہی ہے تو جب بھی عمران خان کے اوپر مشکل وقت آیا انہوں نے ایک چیز کیا ہے انہوں نے اپنے پاور شو سے اپنی عوامی طاقت سے چیزوں کو ریورس کیا ہے کل بھی جو ہے وہ اپنی عوامی طاقت سے عوام کی طاقت سے اور عوام کو اتنی بڑی تعداد میں وہ کٹھا کر لیں گے کہ جو ڈسین میکرز ہیں جو ڈسین لینے والے ہیں وہ جنابے والا کچھ دوبارہ سوچ بچار کر سکتے ہیں تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت بھی لاہور شہر میں جو ہے نا وہ اکٹھے ہیں یہاں پر جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں ہاکی گراؤنڈ کے باہر موجود ہیں لوگ شرٹس کرید رہے ہیں کیاپس کرید رہے ہیں اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کل کے جلسے کو جو ہے وہ شاندار ترین بنانا ہے تو یہ اس وقت کے سیچویشن ہے یہ اس وقت کے صورتحال ہے کل میں یہی پہ موجود ہوں گا اور میں پورا دن آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے کہاں پر کون آ رہا ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں کہاں پر کیا کیا اندازمات ہیں ال بین دے جلسہ اور میں آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ابھی تک کی تازہ ترین سورتے ال میں نے آپ تک بتا دی ہے اس بارے میں آپ کا کیا حیال ہے مجھے ضرور بتائیں چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے کومنٹ کومنٹس سے جو ہے وہ ضرور آگاہ کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات